تو گائز آج میں باہر کہیں بھی نہیں گیا تو میں آج جب سے میں اٹھا ہوں تب سے لے کے جو نا میں کپڑے واش کر رہا تھا کپڑے کافی سارے تھے کیونکہ جب سے بھی لاغنگ سٹارٹ کیا نا تب سے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کچھ باہر کے کام تھے کچھ یہ میں بھی لاغنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے تو بالکل ٹائم ملے ہی نہیں ہے میں کپڑے استری جو میں پہن رہا ہوں وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم استری کر کے پہن رہا تھا تو آج کافی دن میرا گزر گیا کہ ابھی تک ابھی تک میرے سارے کپڑے واش نہیں ہوئے تو ابھی کچھ کپڑے میں واش کر رہا ہوں کچھ واش میں کر چکا ہوں یہ دیکھیں یہ جو کپڑے ہیں یہ سارے میں نے واش کی ہے اور یہ کپڑے میں نے ابھی پریس کر کے رکھے ہیں یہ مجھے پہن کے ابھی باہر جانا ہے پوری بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کی ہے تو ادھر پوری یا پوری ڈسٹنگ وغیرہ میں نے کیا یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے واش کرنے کیونکہ یہ جو سارے کپڑے ہیں یہ سارے وائٹ ہیں تو وائٹ میں نے لاس پہ رکھے ہیں واش کرنے کے لیے ساتھ ہی جو ہے نا میں وہ کمفرٹ کشبو والا وہ ڈال دیکھوں تو میڈیم پہ میں نے رکھا یہ واش ہو رہے ہیں اور یہ میں نے نکالے ہیں جب تک اب یہ واش ہوں گے تو میں کوشک کروں گا ان کو جو ہمیں ٹرائی کرنے کے لیے میں رکھ دوں ابھی میں دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیٹ شیٹ میں نے واش کی ہے یہ اوپر سے ہوا پٹ رہی ہے تو ہو گیا اور یہ میرا کمبل ہے یہ بھی تقریباً جو ہے وہ سوک گیا ابھی سائٹ سے گل ہے تو کل تک یہ سوک جائے گا تو یہ ابھی کپڑے مجھے میرے پاس ہینگر بھی تک تو ابھی ہینگر بھی ختم ہو چکے ہیں تو اب وہاں بھی جگہ نہیں ہے پھلانے کی تو دیکھتا ہوں کوئی جگار لگاتا ہوں تو پھر اس کو ابھی ہینگ کرتا ہوں موسیقی کچھ کھانے کے لیے کیونکہ آٹھ بھجے مجھے اویس بھائی سے ملنا تو ان سے مجھے کچھ ضروری کام ہے مجھے یہاں پارکنگ نہیں ملی وہاں تک پارکنگ ایریا اب پارک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں کر سکتے جہاں پہ یہ فوٹ بات ہے تو لیکن پوری پارکنگ یہ جو فول ہے تو میں نے ابھی یہاں پر ہی پارک کر دیا موسیقی موسیقی یہ جیم میں یہاں پر بڑا وی آئی پی جیم لگ رہا مجھے یہ میں بھی آت پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور یہ دیکھیں بچوں کے کھیلنے کا بھی یہاں یہ جیم تک پہ رہا ہے فن سٹی یہ بچوں کی فن سٹی بھی آ یہاں اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ ایکسی لیٹر جو آنا وہ ایکس بنا ہوا ہے یہاں پر سنوکر رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ریسپشن ہے اور یہ سنوکر رہا ہے آئیں گے کسی دن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اسلامہل میں بھی کافی چیزیں ہیں بیٹھنے کے لیے بھی شیشہ بگرہ ہے اور یہاں پر جیم بھی ہے بڑا زبردست وہ کونے میں جو میں نے آپ کو دکھایا اور یہ سنوکر رہا ہے میں نیچے لولو ہائپر ہے اور اس کے سیکنڈ فلور پر جیم ہے بڑا وی آئی پی قسم کا جیم ہے اور سیکنڈ فلور پر جو ہے وہ شیشہ بگرہ بھی ہیں بڑے زبردست اور یہ فرسٹ فلور ہے فرسٹ فلور پر یہ ماسٹرز لکزری لانچ یہاں پر یہ سنوکر وغیرہ بلیٹ ہوگا رہا ہے تو اگر کوئی آنا چاہے تو وہ یہاں پر آ سکتا ہے اور بڑا زبردست مول ہے یہاں پر بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ ہے یہ سامنے اور وہ سامنے بھی ہے فن سیٹی اور مختلف قسم کی شاپس ہوگا رہا ہے ریوہ فیشن ہے یہاں پر گولڈ شاپ ہیں اس کے بعد یولو ہائپر مارکیٹ ہے اور سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو اس مول کے اندر جو پہلے نہیں تھا اب یہ سارا کچھ جو ہے آستہ آستہ میں داڑ میں تو آئی ہے اس کی داڑ میں نہ اب نکڑانے کے بعد اب کافی درد شروع ہو گیا تو وہ نہیں آرہا وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ سٹے کو بیٹھیں گے تو اب مجھے سیدھا کر جانا جا کے میں ریس کرتا ہوں تو میں نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے تم جا کے ریس کرو تو میں جو بھی تین مجھے سے کچھ گوستیوں کہا جو مجھے لینیاں لی تو میں بھی نکلتا ہوں تو میں نے لیہاں تو میں نے لیہاں تو سکول گاڑی میں رکھنے کے لیے فرنیشنل مجھے چاہیے یہ چیری یہ اورنج یہ ٹھیک ہے اورگانک یہ میں لے لیتا ہوں ایک یہ جی ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہیں ساری ہم نے جی اس آئٹ پہ میٹ اور اس آئٹ پہ فیش ہے فیش دیکھیں کتنے قسم کے فیش آئی ہے یہ بلے چاہتے ہیں یہ جی ہوں جی ہوں یہ جی ہوں یہ باکستانی مطا ہے یہ سی جہاں ہے یہ پکا ہوا کھانا ہے اچھا ٹیسٹ ہے یہ بیکری بھی آگے یہ بیکری ہے اور یہ انڈین سویٹ ہے منفجل دیا پاکستان کی سویٹ کے ساتھ باقی کوئی وہ مزا نہیں آ جو اپنا پاکستانی سویٹ کا مزا اور یہ اربک سٹائل سویٹ ہے لڈو سپیشل لڈو اور یہ جی خوبص ہیں ان کو خوبص کہتے ہیں جو بنی بنائی میتے کی روٹی ہوتی ہیں یہ ہی ہم کھاتے ہیں اور زیادہ تر جو میں کھاتا ہوں وہ یہ ہے اس کا ٹیسٹ اس سے اچھا ہے یہ والا اس کا ٹیسٹہ بھی اچھا ہے یہ چار پیس پہنے لئے ہیں یہ جی سری لنکا کا جو انا کنگ کوکوناٹ سری لنکا لکھا ہوا ہے وہ یہ تو میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرائی کرنا ہے یہ اس کا جوز پتہ نہیں کیسے نکالتے ہیں تو میں ٹرائی کرتا ہوں یہ ترجم لنکا موسیقی 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 مجھے پتہ نہیں کہاں کے مجھے لگتا فرقیس آئے ہیں کھا کے چیک کریں گے کیسا سائن کی ہے وہ یہ جی میں نے کچھ گروسری کیا اور یہ والی چھلی لیا میں نے اور یہ فوکونٹ پانی ہے جو وہ میں نے لیا لیکن اتنا ذائقہ بلکل ذائقہ نہیں ایسے اگر آپ نے اگر آپ نے گنہ چوسہ ہوگا تو گنے بھکے گنے جیسا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے